بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہے قاری محمد اسرار صاحب ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب آج کل چھبی جنوری اور پندرہ اغسط کے موقع پر دیکھا جاتا ہے کہ سکولوں میں بچوں اور بچیوں کو ڈانس کرا جاتا ہے اس کے بارے میں شریعت کے کیا حکم ہیں اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیجئے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے ناچنا اور گانا شریعت کے اندر بلکل ناجائز ہے اور حرام ہیں اور خاص کر کے مسلم اسکولوں کے اندر جو بچوں اور بچیوں کو نچایا جاتا ہے لڑکوں اور لڑکیوں کے ڈانس کرا جاتے ہیں یہ بلکل بے حیائی اور بے شرمی کے اوپر مبنی ہوتے ہیں ناچنا یہ ایسی چیز ہے کہ جب کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو لڑکا ہو یا لڑکی ہو جب وہ لوگوں کے سامنے ناچتے ہیں ڈانس کرتے ہیں تو اسے جو ان کے اندر کی شرم و حیاء ہوتی ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے شرم و حیاء انسان کے اندر سے نکل جاتی ہے وہ بے شرم ہو جاتا ہے تو جو بچے یا بچیاں لوگوں کے سامنے ڈانس کرتے ہیں ناچتے ہیں ان کے اندر سے شرم و حیاء ختم ہو جاتی ہے اور ایک عربی کا مقولہ ہے کہ جب تیری حیاء فوت ہو جائے تو پھر تو جو چاہے کر یعنی انسان کے اندر جو حیاء ہوتی ہے جو شرم ہوتی ہے یہ ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو گناہوں سے اور ہر طرح کے برے کاموں سے انسان کو روک دیتی ہے لیکن جب انسان کے اندر سے شرم و حیاء ہی ختم ہو جائے وہ بے حیاء ہو جائے تو اب جو بھی کچھ کر لے اب اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ حیاء ہی انسان کو روکتی ہے اور انسان کو ملامت کرتی ہے کوئی بھی غلط کام کرنے سے برا کام کرنے سے اس لئے جو آج کل اسلامی کولیس کے اندر مسلم اسکولوں کے اندر مسلم بچوں کو بچیوں کو جو ماسٹر و ماسٹرنیا ہوتی ہے وہ ان کو نچاتی ہیں لوگوں کے سامنے بچوں کے سامنے ڈانس کراتی ہے اس سے ان کی شرم و حیاء کو ایک طرح سے ختم کرنا ہوتا ہے اور بچوں اور بچیوں کی شرم و حیاء کو اگر ہم ختم کریں گے تو ان کے اندر سے دین سب کچھ نکل جائے گا وہ زلط کی دلدل کے اندر جا کر کے پھنس جائیں گے اس لئے جو مسلم ماباپ ہے خاص طور پر ان کو اپنے بچوں کے اوپر دھیان دینا چاہیے چھبی جنوری ہو یا پندر آگست ہو یہ اس لئے نہیں آتا کہ ہم اپنے بچوں اور بچوں کو ڈانس کرائے ہم اپنے بچوں اور بچوں کو اسکولوں کے اندر لوگوں کے سامنے نہ چاہے یہ تو بے شرمی کی دلیل ہے بے حیائی کی دلیل ہے بلکہ یہ اس لئے آتا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اپنی تاریخ کو یاد رکھیں ہمارے بزرگوں نے ہمارے اسلاف نے اس ملک کو آزاد کرانے میں کیا کیا قربانیاں دی ہے کس کس طرح سے انہوں نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے اس کی تاریخ ہم کو اپنے بچوں کو بتانی چاہیے آج ہمارے کسی بھی بچوں کو ہماری جو اسلاف کی تاریخ وہ یاد ہی نہیں ہیں انہیں صرف دو چار بڑے بڑے جو لیڈر ہیں ان کے نام صرف یاد ہے بس صرف ایک نام یاد ہوتا ہے مسلمانوں کا باقی اس کے علاوہ جتنے بھی غیر مسلموں کے نام ہیں وہ تمام کے تمام یاد رہیں گے لیکن مسلم کوئی نام بچوں کے یاد رہی رہے گا تو یہ ہم سب کے لیے انتہائی ذلت کی دریل ہے اور کسی بھی قوم کی ذلت کے لیے کسی بھی قوم کی پستی کے لیے ایک یہ سبب بھی ہوتا ہے کہ ان کے ذلیل ہونے کا ان کے پستی میں جانے کا کہ وہ اپنے اسلاف کے اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو بھول جائے ان کی تاریخ کو بھول جائے آج ہمارے یہی ہوتا ہے چھبی جنوری آ گیا پندر آگست آ گیا اپنے بچوں اور بچوں کو ہم سکولوں کے اندر ڈانس کراتے ہیں نچاتے ہیں ان کو بے حیاء بناتے ہیں بے شرم بناتے ہیں ماباب بھی بے حیاء اور بے شرم ہو جاتے ہیں ان کے بچے اور بچیاں ان کے سامنے اور اسی طریقے سے غیروں کے سامنے ڈانس کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اپنے آدائیں دکھاتے ہیں اور وہ اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو ہماری بچی لوگوں کے سامنے بے حیاء ہو کر کے ناش رہی ہے یہ اسلام کی پہچان نہیں ہے اسلامی اسلام نے شریعت نے کچھ حدیں ہمارے لئے بنائی ہیں ان حدوں کو پار کریں گے تو ہم زلط کے اندر پہنچ جائیں گے ان حدوں کو شریعت کے جو قمانین ہیں ان کو پاس لحاظ رکھنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے یوم جمہوریہ آئے یوم ازادی آئے پندرہ اگست کا دن آئے اس میں ہم کو اپنے بچوں کو تاریخ یاد کرانی چاہیے بتانا چاہیے پندرہ اگست میں یہ کیوں منایا جاتا ہے یوم جمہوریہ چھبی جنوری کیوں منایا جاتا ہے یہ ہم کو تاریخ اپنے بچوں کو یاد کرانی چاہیے بتانے چاہیے ناچ گانا شریعت کے اندر حرام ہے اس سے ہم کو خود بھی بچنا چاہیے اپنے بچوں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے فقط واللہ عالم